تو چونکہ ڈاکٹر سرور اس ملک میں تعلیب علم قیادت اور تعلیب علم تحریک کے بانی ہیں لہٰذا ہم اس تقریب کا آغاز بھی ایک نوجوان اور ایک انتہائی ہونہار تعلیب علم سے جو اب لکھتے بھی ہیں جرنلس بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہے امار علی جان امار علی جان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں حجیز سلام علیکم ساتھیوں بدقسمتی سے مجھے تو کبھی موقع نہیں ملا کہ ڈاکٹر سرور کے ساتھ کبھی ملاقات ہو پائے لیکن جب پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب وفات پا گئے ہیں تو پھر یہاں پہ کچھ ساتھی انیشیٹیو لیا کہ کیونکہ وہ ڈی ایس ایف کے بانی کارکروں میں سے ایک تھے تو ان کا ایک ریفرنس ہونا چاہیے اور ان پہ ایک بک کمپائل کرنے کا بھی آئیڈیا سامنے آیا اب بدقسمتی رہی ہے ہمارے یہاں نوجوانوں کی کہ ہمیں پروگریسیو ہسٹری پروگریسیو تاریخ کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں ملتی اتنا کچھ سننے کو نہیں ملتا ایک ریاکشنی رجعتی معاشرے میں ہم رہتے ہیں جا کے میڈیا پہ بھی جو آپ کو مین سٹریم باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ اس طرح سے پروگریسیو نہیں ہوتی ہمیں نہیں کبھی مثال کے طور پر نہ کتابوں میں کبھی پڑھایا گیا سکول میں کہ ففٹی تھری کی موومنٹ کیا تھی ڈی ایس ایف کیا تھی این ایس ایف کیا تھی خاص طور پر جو اسی کی دہائی میں جو ہماری طرح بدقسمت ہیں نوجوان جو اسی کی دہائی میں پیدا ہوئے ہیں اور نوے کی دہائی میں بڑے ہوئے ہیں انہوں نے جہادی کلچے کے علاوہ شاید ہی کچھ دیکھا ہو نوے کی دہائی میں ہمیں یاد ہے کہ بس پی ٹی وی پہ یہی سنتے تھے کہ اب کشمیر میں یہ کر دیا مجاہدوں نے افغانستان میں یہ کر دیا تو ہماری اس طرح سے تربیت ہوئی ہے نوے کی دہائی میں اور کہیں پہ اگر ڈھونڈ کے بھی ہمیں اس طرح کی کتابیں نہیں ملتی تھیں یا اس طرح کا پرگریسیو لٹرچر نہیں ملتا تھا کہ ایک ٹرینڈ مارشنے میں آ گیا تھا ایک ریاکشنری رجتی ٹرینڈ اس کے مقابلے میں اگر آپ چالیس یا پچاس کی دہائی کو سٹیڈی جو اب ہم نے کیا ہے تھوڑا بہت اور دوستوں سے بات یہ سینئی ساتھیوں سے تو وہ ایک اور طرح کا دور تھا اس وقت یعنی پرگریسیو ہونا یا ایک کسی سیاسی ہونا انقلابی ہونا وہ فیشنیبل چیز بھی تھی آپ کو جگہ جگہ لٹرچر بھی ملتا تھا مین سٹریم تھی اب میں نے جب 53 کی مومنٹ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا کسی زمانے میں انقلابی طالب علمو نے پورے کراچیزہ شہر کو حلا کے رکھ دیا تھا یعنی یہ چیز اب اب اس طرح کی کوئی تنظیم پچھلے دس پندرہ سالوں میں نہیں تھی طالب علمو کی جو اس طرح کی کوئی چیز کر سکے تو جب میں نے ڈاکٹر سرور کے بارے میں پڑھنا شروع کیا جو بک ہم نے کمپائل کیا جو باہر پڑھی دیا آگئی ہے اس میں جب ڈاکٹر سرور کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک لگا کہ ہمارا روحانی رشتہ بن گیا ہے اور نظریاتی رشتہ بن گیا ہے حالکہ اپنی عمر ابھی 23 سال ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی تحریک تھی ان کے خیالات تھے ان کے جذبات تھے ان کا ویژن تھا آج کل کے بھی جو نوجبان جو پرگریسیو تحریک میں آ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی ایک پرگریسیو مومنٹ میں دیکھتا ہوں کہ جی سیمولارٹیز بہت زیادہ ہیں اس زمانے کے بھی آج کے زمانے کی مشکلات کے حوالے سے آج آپ کو بتا ہے انیس ایف کے نام سے پھر سے ری آرگنائز کیا جا رہا ہے پاکستان میں طلبہ ہو نیشنل سٹوڈن فیڈریشن کے نام سے ساتھی سال ہم نوجوانوں میں پی و آئی ایف کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جب میں تصویریں دیکھ رہا تھا یا پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں بھی سامراج کا امپیرلزم کا بہت بہت بڑی ان کی سخت گرپ تھی پاکستان پہ آج بھی آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کے ہم غلام ہیں ہم ڈرون حملوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے 54 کے میں نے جب منٹو صاحب کا انٹیویو کیا انہوں نے کہا کہ کنونشن میں جمعیت والوں نے پولیس والوں نے حملہ کیا اور طالبنوں کو مارا آج آپ کو بتا ہے جمعیت کی ابھی بدماشی چل رہی ہے پنجابی انیورسٹی میں پچھتے سال ہمارے دوست یو ایس ایف کے جو تھے انہیں گولیاں ماری گئیں وہ بھی سیملائیٹی چل رہی ہے اسی طرح اس وقت بھی یہ ڈی ایس ایف کی کہ ٹیوشن کم کی جائے طالبن لوگ کو بہتر سہولیات دی جائیں اب جو ایڈوکیشن کی حالت ہے 53 کے مقابلے میں بھی زیادہ بری ہو گئی ہے تو کہنے کے مقصد ہے کہ ہم جو جو قربانیاں تھی یا جو ڈریم تھا 53 کی موومنٹ کا جسے جنوری کی تحریک آ جاتا ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے قربانیاں تو بہت دیں مگر جو منزل ہے وہ ابھی تک سے نہیں آئی تو وہ نوجوانوں پر ہم جیسے نوجوانوں پر اور باقی جو ساتھی ادھر آئے ہوئے ہیں ان پر ذمہ داری آئے دوتی ہے کہ وہ جو تاریخی ایک فرض ہے ہمارا ایک جو گول ہے جو ڈاکٹر سرور نے جس کی بنیاد رکھی اس کو پورا کیا جائے 53 کی موومنٹ کی بہت بڑی بات ہے کہ اس میں وہ اس تحریک کے پہلے شہید جو ہیں طلبہ تحریک کے پہلے شہید جو ہیں وہ ترپن کی موومنٹ میں ہی ہوئے 53 کی موومنٹ میں جب ساتھ تالبنوں کو شہید کر دیا گیا کھراچی میں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہ اسی طرح کے پریشرز ہیں اسی طرح کے لاتھی گیس بھی چلی 53 میں آنسو گیس بھی چلی وکلا تحریک پہ امیجنسی کے بعد ہم پہ بھی لاتھی گیس چلی ہم پہ بھی آنسو گیس چلی اس وقت بھی گولیاں چلی ساتھ تالبنوں کو مارا گیا ہمارے یہاں پنجاب انیورسٹی میں اسد گرجر کو گولیاں مار کے اس کو معذور کیا گیا اس طرح کی چیزیں یعنی ایک وہی مسائل میں پاکستان گھرا ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب ری آرگنائز کیا جا رہے ہیں انیس ایف کو ہمارے یہاں میں پنجاب کمیٹی کا ممبر تو نہیں ہوں جو پنجاب کمیٹی کے جو عہددار ہیں وہ بھی بیٹھے میں انیس ایف کے ادھر صابر صاحب ہیں اکرام ہیں عرفان ہیں یہ لوگ مختلف علاقوں میں ری آرگنائز کریں ری آرگنائز کرتے ہوئے میں خیال ایک تو جد و جہد کا ایلمنٹ تو ہے ہی بہت ضروری مگر ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا اور اپنی تاریخ کو سمجھنا اپنی تاریخ کو سمجھنا ایک بہت ضروری میں خیال ایک عمل ہوتا ہے وہ بھی انقلابی عمل ہے اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم 53 کی موومنٹ کو ہم ڈاکٹر سرور کی جو ان کے خیالات تھے اور جو اس وقت کی یہ طالب یہ پروگریسیف طالب تحریک شروع ہوئی ہے اس کے جو مقاصد تھے ان کو سمجھیں کیونکہ ہم ہمارا ایک رشتہ ابھی تک سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم انہی انہی کی وجہ سے آج ادھر بیٹھے ہیں انہی کے خیالات تھے انیس ایف کی تاریخ تھی ڈی ایس ایف کی تاریخ تھی ڈی ایس ایف کی وجہ سے انیس ایف بنی انیس ایف کی وجہ سے آج ہم پھر ری آرگنائز کر رہے ہیں تو ایک جو آج بھی امید کی کرن ہے وہ نوجوانوں میں پروگریسیف پولٹکس کے لحاظ سے نزیاتی پولٹکس کے لحاظ سے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ سال پہلے پچاس ساٹھ سال پہلے قربانیاں دی تھی تو ان قربانیوں کو یاد رکھنا یہ ایک ہمارا فرض بھی ہے شہیدوں کو یاد رکھنا فوج کا یہاں کوئی بندہ مطلب جہادیوں کو مدد کرتے ہوئے لڑتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے جہادیوں خلاف لڑتے ہوئے مرتا ہے پھر بھی شہید ہو جاتا ہے ان کو ہر کوئی یاد کرتا ہے مین سٹریم بھی بات کرتی ہے جو پروگریسیو مومنٹ کے جو شہدہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پرنسپل پوزیشن لیا انہیں یاد کرنے کے لئے کبھی بہت کم اس طرح کی گیادرنگز ہوتی ہیں تو میں اقلی یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اب جب ہمائے سینئر جتنے بھی یہاں پہ مقرری نائبیں ہیں ان میں سے کئی ہیں جنہوں نے ففٹی تھری کے اس مومنٹ میں پارٹسپیٹ بھی کیا حصہ لیا تو ان کی باتیں سننا بھی بہت اہم ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا اس وقت ارگنائزنگ کا طریقہ تھا کیا مقاصر تھے کیا کامیابیاں حاصل کی کیا ناکامیاں ہوئیں اور ان سب سے سیکھ کے ہم انیس ایف بنائیں ہم پی وائیف کریں ہم جو بھی نوجوانوں میں پروگریسیو تحریک کرتے ہیں اس کو سمجھ یہ کیا جائے تو میں خیال میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے سینئر ساتھیوں کا بھی اور باقی نوجوان ساتھیوں کا بھی اور اس طرح کی ہمیں یہ ایک گیدرنگ نہیں یہ ایک ہم ڈاکٹر سرور کے ریفرنس کے موقع پہ اگر اکھٹے ہوئے ہیں موقع ملا ہے یہ ایک صرف گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی مسلسل گیدرنگ ہونی چاہیے ہیں یا منٹو صاحب ہیں حمید اختر صاحب ہیں باقی جو نکی صاحب ہیں باقی ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہمیں ریگولر سٹڈی سرکلز یا اس طرح کی تاریخ پہ بحث مبایثہ کرتے رہنا چاہیے اگر ہم اپنی اپنی جو ہمائی لیگیسی ہے اسے سمجھ سکتے ہیں اپنی تریڈیشنز کو سمجھ سکتے ہیں جو پرگریسی پولیٹکس یہ تو اس سے ساتھی میں بہت شکریہ دا کروں گا ساتھ میں آخر میں کہوں گا کہ جب آپ لوگ چائے کی بریک پہ جائیں تو کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے ایک بہت اچھی اس پہ کومنٹری ہے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان کی طرف سے بھی جنرلسٹ کی طرف سے بھی اور جو ساتھ ساتھ تاریخ دان ہیں ہسٹورینز ہیں انہوں نے بھی اس کے بھی ہم نے ان کے بھی ایسیز بیچ میں ڈالے ہیں تو جنرل ایک بنائے ہم نے اس طرح سے ففٹی تری کی موومنٹ پہ اور ڈاکٹر سرور کوٹریبیوٹ اس میں دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں خیال یہی ہے کہ اس طرح کی اگہت رہیں اور مسلسل رہیں اور اگر ہم ترپن کی قربانیوں سے اور ان کی جدو جہد سے کچھ سیکھیں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک پرگرسف معاشر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے شکریہ